بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ سلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ محترم ناظرین آنے والا مہینہ جس میں قربانی بھی ہے اور خجاج کرام حج کی سعادت بھی حاصل کریں گے بیت اللہ کی حاضری اور تمام ارکان ادا کر کے اپنے مولا کو رادی کریں گے تو پیارے آقا نبی اکرم رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ چاند دیکھا آنے والے مہینے کے چاند کا جب آغاز ہو گیا چاند طلوع ہو گیا مہینہ شروع ہو گیا تو فرمایا اس مہینے میں جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا وہ نہ ناخن کٹوائے اور نہ بال کٹوائے تو یہ دس دن ناخن نہ کٹوانا اور حجامت نہ بنوانا اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے لہذا یہ مستحب عمل ہے ہمیں چاہیے کہ جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے قربانی کر رہے ہیں تو یہ دس دنوں میں پریز رکھیں پہلے پہلے وہ حجامت بنوالے ہاں یہ بات بھی یاد رکھئے اگر کسی نے پہلے حجامت نہیں بنائی یا ایسے بال جو سے کٹنے چاہیے تھے صاف کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر سکے ہیں تو اب تقریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے 31 دن ہو گئے ہیں تو آگے یہ چاند شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر بال نہیں رکنے چاہیے چونکہ 40 دن تک بال نہ کٹے جائیں تو اس سے آگے جب دن شروع ہوتے ہیں تو پھر انسان گناہ گار ہوتا ہے ہاں البتہ جنہوں نے زیکاد کے آخر میں بال کٹوائے ہیں حجامت بنوائی ہیں ناخن کٹوائے ہیں ان کے لئے استحاب عمل یہ ہے کہ وہ دس دن تک بال نہ کٹوائیں حجامت نہ بنائیں ناخن نہ کٹوائیں اور یہ ثواب اور عجر پائیں ہاں اگر کوئی قربانی نہیں بھی کرنا چاہتا تو علماء نے لکھا ہے کہ جو ان لوگ سے معافقت کرتے ہوئے ان دونوں میں رکا رہے گا یعنی بال نہیں کٹوائے گا ناخن نہیں کٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عجر اور ثواب عطا فرمائے گا یہ مفت کا ثواب ہے ہمیں لے لینا چاہیے چاند دیکھیں چاند دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے یا چاند کی شہادت مل گئی ہے کہ چاند تلو ہو گیا ہے تو پھر ہمیں اس کے بعد اپنے ناخن وغیرہ بال وغیرہ نہیں کٹنے چاہیے ہاں عید والے دن عید سے فارغ ہو کر اس کے بعد پھر ناخن بھی کٹے جا سکتے ہیں اور حجامت بھی بنوائی جا سکتی ہے اللہ رب العزت اس پیارے مہینے کی برکتیں رحمتیں بھی نصیب فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد گرامی ہے کہ فرمایا کہ یہ جو پہلے دس دن ہیں پہلا عشرہ ہے اس کی اندر عامال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں باقی دنوں سے ان دنوں میں عامال پسند ہیں صحابہ نے عرض کے حضور کیا جہاد سے بھی بڑھ کر یعنی کوئی انسان اپنا مال جان لے کے گیا واپس نہیں آیا تو سرکار نے فرمایا ہاں جو اللہ کی راہ میں نکلا اور سب کچھ قربان کر دیا اس کی فضیلت تو ہے باقی جتنے عامال ہیں ان سے ان دس دنوں میں ہونے والے عامال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں اللہ تعالیٰ ان بابرکت دنوں کے اندر ہمیں اپنی عبادت و ریاضت کی توفیق نصیفہ